مودی سرکار کے جھوٹ کے ہنڈیا بیچ چراہے پھوٹ گئے میڈیا پر بیٹھ کر متنازہ شہریت قانون پر مطمئن کرنے کے دعوے دینے والے بھارتی وزیر داخلہ اپنی بات سے ہی مکر گئے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بات بی جے پی پر سابق آتی ہے گزشتہ دنوں بھارتی وزیر داخلہ آمد شاہ نے ایک ٹی وی پرگرام میں یہ اعلان کیا تھا کہ کسی کو سی اے اے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے مل سکتا ہے اور مسئلے پر بات کر سکتا ہے میں انہیں اس مسئلے پر مطمئن کروں گا کسی کو اس سے پرابلم ہے تو ان کے ساتھ انگیج کریں انہیں کنونس کریں اور انہیں اپنے ساتھ چلے میں آپ کے مادیم سے کہہ دیتا ہوں جیس کو بھی پرابلم ہے میری آفیس سے سمجھ مانگے تین دن کی عہدی میں میں ملوں گا اور سب سے چرچا شاہین باغ میں گدشتہ دو ماہ سے متنازع شہریت کانون کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین امد شاہ کی اس بات کو سچ سمجھ بیٹھے اور انہیں نے گدشتہ روز بھارتی وزیر داخلہ سے ملنے کا فیصہ کیا ان کا کہنا تھا کہ امد شاہ سے مل کر اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں لیکن ان سے ملنے ایک دو نہیں بلکہ شاہین باغ میں موجود تمام مظاہرین جائیں گے شاہین باغ کے مظاہرین کی جانب سے اس اعلان کے بعد نئی دلی پولیس نے امد شاہ کے گھر جانے والے راستے پر رکاوٹے کھڑی کر کے انہیں بند کر دیا اور جب خواتین سمیت ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے ہارتی وزیر داخلہ سے ملنے کے لیے ان کی رہائشگاہ کی جانب جانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہارتی وزیر داخلہ کے گھر جانے سے روکنے پر مظاہرین اور پولیس میں کچھ تل کلامی بھی ہوئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم امد شاہ کے ٹی وی پر کیے گئے اعلان پر ان سے ملنے آئے ہیں جبکہ پولیس کا موقف تھا کہ وزیر داخلہ کی اجازت کے وغیر کسی کو ان کے گھر نہیں جانے دیا جا سکتا جس پر مظاہرین شاہین باغ واپس لوٹ گئے